عزم عمران خان کی سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے ورسہ سے ملاقات وزیراعظم کا ورسہ سے اظہار ہمدردی چیک بھی تقسیم کیے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار بھی اس ملاقات میں موجود رہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت آجہ ترین تفصیلات سے وزیراعظم کا ورسہ سے اظہار ہمدردی اور ایسے میں چیک بھی تقسیم کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ لیاقت انساری سے جی لیاقت اس ملاقات کا حوال بتائیے گا آج میں کوئی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی موجود کی میں آج وزیراعظم عمران خان نے سانحہ ساہیوال کی متاثر فیملی جو ہے اس سے ملاقات کی اور خلیل کی جو فیملی کے بحثات عزیز تھے ان سے ملے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ان کے بچوں کو جو ہے وہ دست شکت رکھا اور ان کے ساتھ ملاقات میں انتہائی ان کے ساتھ محبت اور اظہار ہمدردی کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بے شک جس سانحہ میں نقصان ہوا اس کا جو آزالہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو جان ضائع ہوئی اس کا کسی طور پر آزالہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن متاثرہ فیملی کے دکھ ترد و غام میں وہ برابر کے شریک ہیں انہوں نے اس موقع پر ان کے لیے امدادی چیک بھی دیئے خلیل کی جو والدائیں ہیں ان کے لیے ایک کروڑ پے کا چیک دیا جبکہ جو متاثرہ بچے تھے ان کے لیے دو کروڑ پے کے امدادی چیک دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر معاملات ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کیم نگلائی اس موقع پر جو سانحہ سائی وال کی متاثرہ فیملی تھی اس کے بزرگ سے وہ انتہائی غمغین نظر آئے ان کی آنکھوں میں آنسو کے اور جھکے ہوئے سر تھے اور وہ اس بات کے لیے طلبگار تھے کہ شاید جو سانحہ سائی وال کا واقعہ ہوا اس کے متاثرہ جو فیملی ہے ان کو انصاف کر ملے گا بہرحال وزیراعظم ان طرف سے اظہاری ہمدردی تو کیا گیا وزیراعظم کی جانب سے اظہاری ہمدردی تو کیا گیا ہے وزیراعظم کا ورسہ سے اظہاری ہمدردی چیک بھی تقسیم کیے بہت شکریہ آپ کا لیاکتن ساری آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے